اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد کی کرنے ضرور نہیں ہزار چھوٹا بچہ کرے تو رونگا نا حضرت تمہیں کہ ہسے کیا اب تو بھی سن ہونے کی انجیشن ڈالال کو کر رہی ہے پہلے مٹکا اُلٹھا کر دال کو ڈیریکٹ بٹھا دال کو مامو کو پچھے کھاڑا دال کو بول رہا ہے دین 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 بولتے رہتا ہے یا دین پر عمل ہوتا ہے اس زمانے کا تو ہمارا بہت بڑا مجاہدہ گزرائے درد ہوتا بول کر چھوڑنے ہوتا کیا وہ بچہ پیدا ہوتے وقت بیوی کو بھی درد ہوا چھوڑے بیوی کو درد کو سامنے رکھ کر مسئلے بنتے نہیں مسئلے خدا کے راز ہیں مسئلے خدا کے راز ہیں درد کو سکون کو تکلیف کو حالات کو سامنے رکھ کر مسئلے بنتے نہیں شریعت کے مسائل خدا کے راز ہیں تین مرتبہ طلاق دیے تو طلاق کئی کو ہو جاتی زبان سے بولے تو کئی کو ہو جاتی وضوٹ اٹھیا تو ہاتھی دھونا پیٹ کئی کو نہیں دھونا جہاں سے وضوٹ اٹھیا وہاں کئی کو نہیں دھونا یہ تمام باتیں انشاءاللہ حشر کے میدان میں جنت میں ہم کو سمجھ میں آئے گی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ باتیں جو دنیا میں سمجھ میں نہیں آئی جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی مسائل کیا ہیں اللہ کے راز ہیں اس کے بعد پوچھیں حضرت دعوت کر سکتے کیا حضرت کر سکتے ہیں سادھی سیدھی خوشی میں دعوت اپنے بھانا بھائیان کو بلاکو سکتے ہیں وہ خطرے میں اخیخہ کر سکتے ہیں کیا کتے پوچھ رہا دیکھو انہیں پڑھتے وقت ہدایہ کا انتہان اتا دیا نہیں نہیں اخیخہ بھی جوڑ سکتی ہیں کیا حضرت پوچھا ہاو بھی جوڑ سکتی ہیں حضرت کتے بکرے حضرت دو بکرے حضرت ایک بکرہ بھی دے سکتی ہیں کیا حضرت نہیں ایک بھی دے سکتی ہیں حضرت ایک تین چار دیئے تو چلتا کیا حضرت کیا کہا ہے ارے ہاو بھی تین چار دیئے بھی چل سکتا اس کے بعد پوچھے صحیح خسم اللہ کی یہ تمام باتیں ریکارٹ کرپا رکھاؤں آدھا ریکارٹ ہوا ہے اتنے سوالاں کرتا بلکہ معلوم رتا السلام علیکم سے ریکارٹ کر لیتا میں حضرت وہ بیٹے کا آخیخہ رہا تو باوچ کٹنا کیا حضرت کا تھا بکرہ باوچ کٹنا کیا نہیں بھی باوچ کٹے تو بھی چلتا موزند صاحب کٹے تو بھی چلتا اس کے بعد پوچھا وہ آخیخے کے بکرے کے گوشت میں ماباپ کھا سکتے ہیں کیا حضرت ماباپ بھی کھا سکتے ہیں بسوار سوراج بھی کھا سکتا ہے یہ دور اپا بھی کھا سکتا ہے نہیں وہ کون کی بول ہیں نا حضرت وہ یک کلو گوشڑ لے لککا کو اس میں ملادالا مولکر میں مولا جو ملادی نہ وہ تکڑا تا بلکو کیا تبی ہے کیا بھی لکو تبی دھلو جلنے کے آسطے ہیں بول رہی نہیں سنو اچھی بات حضرت وہ چمڑا کان دے نہ حضرت موکتا ہی نو پوچھ ری مند ہے ہوتا وقت تھا کیا کر کو بول کو میں کیا کرو میرا بھی وقت پا رہا ہو لے کو نہیں تھا تو وہ چمڑے کان دینا حضرت کو پوچھا میں بلا کسی غریب کو بھی دے سکتے یتیم کو بھی دے سکتے مندرسے کو بھی دے سکتے ہیں کیا کی دے سکتے ہیں حضرت اچھی بات ہے حضرت تمہارا بھی مندرسہ ہے کہ حضرت میں آؤ بھی میرا مندرسہ ایک بکرے کی چمڑے کی خیمت ساٹھ پا پانچ روپے انہیں بنگلور سے تیس پا پانچ کلومیٹر دور میں ہے چار بکرے بھی کٹیا تو چار چکے چھتیس تین سو ساٹھ پرچھے روپے تمہارا بھی مندرسہ ہے کیا پوچھا ہے بولیا کان ہے پوچھا ٹانی روڈ میں ہے ممبور رشاد بھی کہیا اچھا حضرت میں کٹیا تو بولتا ہوں آکولے کو چلے ہو جاتا تین سو ساٹھ روپے کا چمڑے لے لے لکھانے کیا ہمیں پانچ روپے کا پیٹرول دالا کون کی گھگو سولہ سو کو ہزار بنایا گا دے اٹھے سب باتاں کر دا لکھو بات میں دعوت دے دا لیا اس کے بعد اسی کا ایک دوس مجھے فون کر کو بول رہا ہے کہ حضرت خطنے میں ایسا ہنگا ما ہوا حضرت ایسا ہنگا ما ہوا حضرت کیا گانے کیا بجانے وہ کو سکی گانا ہے کہتا نبی تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا کیا کی انسان بنے گا کہتے ہیں ہاں دیکھئے لخمہ کیسا دے رہے ہیں ماشاء اللہ پرانے ماہرہ ہی لگا سب ہوا تو انسان کا اولاد ہے انسان بنے گا وہ سب دالے کتے مسلمان بچہ پیدا ہوا تو یہ جملے بنو تو محمد کا غلام ہے مسلمان بنے گا یہ سمجھو تے کی باتیں ہیں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا ہمیں مسلمان ہی بلتا ہمارا بچہ مسلمان ہی بنے گا ہماری بچہ مسلمان ہی بنے گی کہاں تو بھی بچہ ملیا تو بھی ہمیں اسے لے کو پالا تو مسلمان ہی بنان گے ہمیں وہ گانے ہوئے کیا کی ہوئے کدر کی ہوئے لڈوان بنائے گا وہ بچے کی اتا چھوٹا بچہ کتے مہنے کا تھا کتے چار مہنے کا تھا اسے لڈوان بنائے گا وہ لڈو کے اندر رہے چاندی کے مناخے یہ کیا وہ لون لون کے ڈیزن پر چاندی کے تیتے بنا کو وہ لڈو کے اندر ٹھوس کو رکھیں کھاتے وقت لڈو پھوڑ کو چن کھا وہاں چن کو کھاتے سو لونگا اٹھا کو رکھ دال کو لڈو کھا لے رہا سو خط نہ تھانوی کئی کوئی تعدور کا سفر کریا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا پردے پہ بات کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ ہسنے کی بات نہیں میرے دوستو درد کی بات ہے امت کا کیا حال ہے دیکھو آج تمہیں ہستیں میں بھی انداز ہسے کا پیش کرتوں تمہیں معلوم ہے تمہاری ہماری حالتوں پر زمین کتہ روتی تمہاری ہماری حالتوں پر آسمان کتہ روتا کھانوں پہ بیٹھے ہوئے فریشتے یہ سوچ رہے ہیں کیا یہی مسلمان ہیں جن کا آمال ہم کو لکھنا ہے ہواوں کے جھوکے افسوس کرتے ہیں میں کس اللہ کے نفرمان اور نبی کے باغی کے جسم سے ٹھوکر گزر گئی ہم جیسے گنہگاروں سے لگنے والی دوسری تمام مخلوقات بھی اللہ کے خوف سے روتی ہے کہیں اس کا عذاب کا سر ہم پر نہ جائے بھی بھی banc